اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کرکرے پالکوڑے تو اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک پیاز جسے من اس طرح سے باریک سرائس میں کٹ لیا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک ٹیسپون زیرہ ایک ٹیسپون سابت دھنیا آدھا انچ ادھا کٹوڑا آٹھ جو لیسن کے اور پانچ ہری میج ان ساری چیزوں کو ہمیں مکسی جار میں ڈال کر بغیر پانی ڈالیں دردرہ پیس لینا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک کپ پوہا ایک سو پانچ گرام ہم نے لیا ہے پالک تو اسے ساف کر کر دھو کر کٹنے کے بعد میں نے اسے میجر کیا ہے تو یہ ایک سو پانچ گرام ہے تو پوہا کو ہم سب سے پہلے اچھے سے دھو لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پوہا کو اچھے سے دھو لیا ہے اور اس میں دو سے تین ڈیبلسپون پانی میں نے چھوڑ دیا ہے اسی طرح ہم دس منٹ سے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پوہا اچھے سے سوف ہو جائے اب اسے ہم پیس لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے دردرہ پیس لیا ہے اس طرح سے بغیر پانی ڈالیں میں نے اسے پیسا ہے اب ایک مکسنگ باول لیں گے اس کے اندر ہم پوہا ڈال دیں گے تو یہ پوہا ایک دم سے سوفٹ ہو گیا ہے اسے ہم ہاتھوں سے تھوڑا اس طرح سے مسل دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے مسل دیا ہے یہ بلکل آٹے کی ڈوپے جیسا ہو گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے پیاس پالک ڈالیں گے پیسے بھی ادھرک لرسن ہری میش ڈالیں گے جو ہم نے پیس کے رکھا تھا ایک کپ ڈالیں گے بیسن 1 فورٹ ٹیسپون ہینگ ہاف ٹیسپون ڈالیں گے ہلدی پورڈر ہاف ٹیسپون لائل میش پورڈر ایک ٹیسپون کے برابر نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کی صاحب سے کم زیادہ کر سکتے ہو ایک ٹیبل اسپون ڈالیں گے تیل اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے اور یہ بلکل ڈوگے جیسا ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے ذرا بھی پانی کا استعمال نہیں کیا ہے جو پالک اور پوہے کی جو نمی تھی اسی میں اچھے سے میکس ہو گیا ہے تو یہ ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے ہم وڑے بنا لیں گے تو وڑا بنانے کے لئے ہاتھوں کو پہلے تیل سے تھوڑا سا گریز کر لیں اس کے بعد ایک چھوٹا سا پورشن لیں اور اس طرح سے ہم اس کے وڑے بنا لیں گے تو آپ کو جتنا بڑا چیئے چھوٹا بڑا اسی حساب سے آپ بنا سکتے ہو اس طرح سے تو اسی طرح ہم سارے بنا لیتے ہیں سارے وڑے بنانے کے بعد ہم نے ہاں پہ تیل کو گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک کر کے ڈال دیں گے تیس سے چالیس سکنڈ تک ہم اسے ٹچ نہیں کریں گے جب ایک طرف اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے اُلٹ اُلٹ کر اچھے سے دونوں طرف سے کریسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ میں نے اسے اُلٹ اُلٹ کر کر اچھے سے کریسپی ہونے تک فرائی کر لیا ہے تو یہ ابھی تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں تیار ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھے کوئی اپنے کم پہ تک کم پہت کم پہتا کم پہتا کم پہتا تک کم پہتا موسیقی